پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی ناظرین الیکشن کمیشن چفاف انتخابات کروانے میں ناکام رہا ہے وزیر اعظم پاکستان نے ایک بار پھر الیکشن کمیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ چیئرمن اور ڈپٹی چیئرمن سینٹ کی جیت کی جیت کے لیے پرازم ہے وزیر اعظم کے اعتماد کی وجوہات ناظرین شاید آنے والی وہ خبریں ہیں حکومتی امیدوار صادق سنجرانی کو اپوزیشن کے ساتھ سینٹرز نے حمایت کا یقین دلایا ہے جن میں نون لی کے چار سینٹرز اور چھوٹی جماعتوں کے تین سینٹرز شامل ہیں اگر حکومتی اتحاد میں شامل کوئی ووٹر آگے پیچھے نہیں ہوا تو سنجرانی کی جیت یقینی ہو جائے گی دوسری طرف خان سرکار نے مولانا فضل رحمان صاحب کو رام کرنے کے لیے سینٹرز میں ڈیپٹی چیرمن کی نشست جے یو آئی کو دینے کی پیش کش کر دیا ہے خان صاحب آپ اجازت دیں تو پھر میں یہ کہہ سکوں کہ اب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کی سیاست میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے جنہیں آپ ملک دشمن کہیں جنہیں یہودیوں کا ایجنٹ کہیں لیکن بعد جب گرسی کی آئے تو پھر سب بھول جائیں سیاست کی اس رسہ کشی میں مولانا کو دونوں طرف سے ہی فائدہ ہے پی ڈی ایم کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں بھی ڈیپٹی چیرمن سینٹ کی نشست جے یو آئی کو دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے مہمان میرے ساتھ موجود ہوں گے مسلم لیگ نون سے ملک احمد خان صاحب جوئن کریں گے خوش آمدید ہوں گے آپ کو فروغ حبیثان تحریک انصاف سے میرے ساتھ ہوں گے آپ کو بھی خوش آمدید اور ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے نبیل قبول صاحب آج پرگرام میں ساتھ دیں گے بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا لیکن سب سے پہلے نئی مشروع ویٹ آ رہی ہوں میں آپ کے جانب یہ ہو کیا رہا ہے یہ ہوایں کونزا روک اختیار کر رہی ہیں نون لکھے سینٹر ایک بار پھر سجرانی کو چیئرمن بنانے کے لیے تیار ہیں جی بلکل ہوایں بلکل رخ بدلتی رہتی ہیں اور اسی کا نام سیاست ہے سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے کچھ دن پہلے گلانی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا میدان مارا تھا اور حکومتی جو ایم این ایز ہیں سترہ کے قریب انہوں نے گلانی صاحب کو ووٹ کر دیا اب جو کیئرمن سینٹ کا معاملہ ہے اس میں صادق سنجرانی جو ہیں وہ کافی ایکٹیو لگ رہے ہیں اور گلانی صاحب کو یہاں پر ٹاف ٹائم مل رہا ہے کیونکہ وہاں پر قومی اسمبلی میں ایسے لگ رہا تھا کہ وہ انسائی جائے کیونکہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کوئی سیاسی شخصیت نہیں تھے اور ان سے کوئی زیادہ مقابلہ نہیں تھا لیکن یہاں پر صادق سنجرانی نے بھی وہ ہی کیا جو گلانی صاحب نے قومی اسمبلی میں کیا انہوں نے جو ساتھ سینٹرز ہیں ان کو تقریباً اپنے ساتھ ملا لیا اور ساتھ سینٹرز اپوزیشن کے ہیں اور چار مسلم دیگنون اور تین چھوٹی جماعتیں ہیں جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے وہ ہیں یہ ساتھ تو ہیں جن کو آل محسینوں نے پکا کر لیا ہے اپنے ساتھ ملایا ہے لیکن باقی اور بھی ایسے لوگ ہیں جن سے رابطے ہو رہے ہیں بارحال دوسری طرف گلانی صاحب بھی ایکٹیو ہیں وہ بھی مثال کے طور پر بلوچستان کی جو باپ پارٹی ہے جو وہاں حکومت میں بھی ہے بلوچستان میں ان کے سینٹرز سے رابطے کر رہے ہیں اسی طرح اور اتحادی جو دوسرے ہیں حکومت کے ان کے سینٹرز سے بھی ان کا رابطہ ہے تو اس طرح یہ معاملات ابھی تو ایسے ہی چل رہے ہیں مقابلہ سخت ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سینٹرز وہ ہی ہیں جو ڈیرھ سال پہلے بھی صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ کر چکے ہیں خاص طور پر مستمرک نون کے جو چار ہیں یہ چاروں کے چاروں وہ ہیں اور ان کے حلاف پہلے بھی تحقیقات ہوئی تھی جس کا کچھ نہیں بنا نہ کوئی نام سامنے لائے گئے اور وہ دوبارہ بھی اب صادق سنجرانی کو ہی ووٹ دینے کے لیے تیار ہے ٹھیک ہے نبیل قبول صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں سر شامدید پروگرام میں آنے کے لیے سر یہ سلسلہ کیا ہونے جا رہا ہے حکومت کے جانب سے ڈیپٹی چیرمن کی پیشکش کی جا رہی ہے کئی کئی تردید ہو رہی ہے کئی کئی پتہ چل رہا ہے کہ جی پتہ ہی نہیں ہے ابھی عبدالغفور حیدری صاحب کی جانب سے بھی شاید اس کی تردید ہو رہی ہے غالبت لیکن رحمان ملک صاحب آپ ہی کی جماعت کے انہوں نے سمیل کر لیا سر کمپرومائز کچھ آئیں تو آپ پہلے سنوا دوں آپ کو پھر اس پر کمنٹ کر دی جائے گا سنوائیے سٹونٹ کی سید سے میں پھر یہ کہوں گا کو کمپرومائز ہو رہا ہے ہو سکتا بیٹھ کے کمپرومائز کارا بے ٹھیک ہے آپ کا ڈیپٹی چیرمن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں چیرمن دے رہے ہیں سر اگر کوئی ایسی چیز چل رہی ہے تو پھر لیدہ بات ہے لیکن ایسی کوئی چیز ہماری پارٹی کے طرف سے میرے نوٹس میں ہے آپ پوزیچن لیڈر کے لیے کسی کو نام نامزد کیا ہے ابھی کوئی فائسل ہوا ہے اس کے لیے پرسو بھی جو میٹنگ اس میں ہوگا پرسو ایک میٹنگ ہے ہمارے نبیل گبول صاحب مجھے ایسی آرہی ہے منافقت کی بھی ایک ہاتھ ہے یعنی جو پی ڈی ایم جس میں چور ڈاکو ایدل اور پتہ نہیں کیا کیا لکت اپران خان جیسے سے آج ان کو ہی آفر کرنا پڑا پی ڈی ایم کے لیے ایک ہمی دوار کو گپی چیئرمن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اعلان جو ان کا ہے یہ ایک ناکامی کا اعلان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے بعد سوچی راستہ نہیں ہے اور وہ پی ڈی ایم سے حمایت لے رہے ہیں کہ ہمیں چیئرمنشپ دو اور گپی چیئرمنشپ دو یہ ہو نہیں سکتا ہے یہ نہیں پتہ یہ بات کہاں سے نکلی ہے لیکن اگر انہوں نے اس طرح کی آفر دی بھی ہے تو کبھی بھی مولانا فرزل ریبانش کی پارٹی یا پی ڈی ایم سے کوئی بھی رکن جو ہے سہریک انصاف کے حمایت یا آفتا سہریک انصاف کا میں نہیں سب اس سمجھتے ہیں انجرانی جو ہے امیدوار ہے سہریک انصاف کا مجبوری ہے اس مجبوری کے تیز جو ہے وہ سجلانی کو ووٹ دے رہے ہیں تو یہ پی ٹی آئی جو ہے میں سب سے ہار کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یوسف لزا گلانی پانچ ووٹوں سے جیتے ہیں پانچ ووٹوں سے جیتے ہیں ہمارے بات مجووٹی ہے اور اگر یہ ہمارے یہ جس طرح آپ نے ذرائع سے چلایا کہ سات سینیٹر توڑ چکے یہ لوگ سات سینیٹر یہ توڑے تو صحیح ہے ہم نے ان کے سولہ توڑے تو وہ خراب ہے ہمارے خلاف آپ الیکشن کمیشن میں چاہتے ہیں صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نبیل صاحب یہ بات ریکارڈ پر اکھلی ہے میں نے صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے صاحب مجھے حافظ عبداللہ صاحبی جوائن کر میں آتی ہوں دوبارہ آپ کی جانب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا صاحب پہلے تو جب یہ بات ہوئی اس وقت تو غفور حیدری صاحب نے کچھ نہیں کہا آپ بعد میں سن رہی ہوں کہ شاید کوئی بیان دوبارہ جاری ان کی طرف سے کیا گیا اور پیشکش کو مسترد کر دیا حکومت کی سر ایسے ہی ہو ہے دیکھیں بات یہ ہے پہلے تو یہ معلوم نہیں ہے کہ حکومت نے پیشکش کی ہے یعنی کی ہے فرض کرے اگر حکومت نے پیشکش کی ہو جو چیرمن سینٹ سنجرانی اور پرویز خٹک کی مولانا غفور حیدری صاحب سے ملاقات بھی ہے وہاں سینٹ میں تو اگر پیشکش کی ہے تو جنگی علماء اسلام کا موقف یہی ہے کہ ہم حکومت کی پیشکش کو مسترد کرتے ہیں ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر میں اس کا پیشکش کیسے تسلیم کر دوں دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ جہیوائی نے نہیں کرنی ہے ڈیپٹی چیرمن کا آپ کوئی آگئے کل جب پیڈیم کا اجلاس ہوا تو مولانا صاحب نے پلس کامپرنس کی چیرمن کے لیے تو یوسف رضا گیرانی صاحب ہے اور لیپٹی چیرمن کی نامزد کرنے کے لیے پیڈین کی شاید خاکانہ باسی کی سربرائی میں ایک کمیٹی تشکیل بھی نہیں کمیٹی نے فیصلہ کر لیا آج کہ یہ جب پیڈی چیرمنشپ جو ہے یہ جیوائی کے حصے میں اور پھر جیوائی بیٹھ گئی جیوائی نے بھی فیصلہ کر لیا کہ ہمارے طرف سے لیپٹی چیرمنشپ کے لیے اندوار مولانا عبدالغفور حیدری صاحبوں میں تو جہاں تک حکومت کا پیشکش ہے اس کو ہم مسترد کر چکے ہیں اور ابھی بھی مسترد کرتے ہیں اگر وہاں کی حکومت کو ایوان بالا کا احترام انزیز ہے تو پھر عددی اکثریت اپوزیشن کی ہے کیونکہ حکومات پاکی اور ان کی تحادیوں کے پاس فورٹی سیون نمبرز ہیں ہمارے پاس فیفتی تری ہے لہٰذا اخلاقی اور آئینی تقاضی یہی ہے کہ چیرمنشپ جو سپرزا گلانی صاحب ہے اس پر بھی حکومت یہی اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ ہم اس تفاق کرتے ہیں جو پیڈی ام کا نام تکلدہ چیرمنشپ کے لیے امیدوار ہے لیکن اس کے لیے گفور ہیدری صاحب ڈیپٹی چیرمن کے امیدوار ہوں گے لیکن یہ ہوں گے پی ڈی ام کی طرف سے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے ٹھیک ہے حمدللہ صاحب نبیل قبول صاحب سر یہ 53 اور 47 جو آداد و شمار بڑا واضح طور پر سامنے ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکومت اس وقت بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دے رہی ہے اپنا چیرمن لانے کے لیے اب جو آداد و شمار سامنے آرہے ہیں مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے کچھ سینیٹرز ہیں جو سنجرانی صاحب کی حمایت کر رہے ہیں ان کو ووٹ دے رہے ہیں سر اگر سر ایسا ہو جاتا ہے جیت جاتے ہیں تو پھر تو گلانی صاحب کو سینیٹر بنانے کا مقصد ہی فوت نہیں ہو جائے گا قبول صاحب ہم نے بھی بڑا سو سمجھ کے جو ہے گلانی صاحب کو نومنیٹ کیا ہے جب سینیٹر بنایا تھا اسی وقت یہ پیسہ کیا گیا تھا کہ چیئرمن سینیٹ بھی جو ہے وہ گلانی صاحب ہی ہوں گا کیونکہ گلانی صاحب ایک صاحب وزیر آزام ہے وہ صرف سینیٹر بننے کیلئے نہیں آئے تھے چیئرمن سینیٹ بننے کیلئے آئے تھے اور آگے بھی میں ان کا رول دیکھ رہا ہوں کہ چیئرمن سینیٹ کے بعد آگے بھی ان کا ایک بڑا رول ہے جو کے انتظار میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوشش تو کریں گے جتنا ان کو کوشش کرنے کی کریں لیکن ہم نے بھی انہوں نے اپنے گوڑے سنبھال کریں نہیں رکھے انہوں نے اپنے گوڑوں کو جو ہے وہ اوپن کھوڑ دیا تو ان کے سولہ لوگ غائب ہو گئے تو میں کیوں بار بار کہتا ہوں کہ احران خان کہتا ہے کہ میں کرپشن کے خلاف ہوں میں کسٹولوں کی سیاست کرتا ہوں انہی لوگوں سے اعتماد کا ووڈ لیا جو سولہ لوگوں نے اس کے اوپر اعتماد نہیں کیا سر آصف علی زرداری کی جیت کہہ رہے تھے یوسف رضا گلانی صاحب کی جیت کو اب اگر یہ شکست ہوتی ہے تو پھر یہ شکست بھی آصف علی زرداری کی شکست ہوگی دیکھیں اگر شکست ہوگی تو ہم شکست تو تسلیم کریں گے کیونکہ ہم ان چیزوں میں ہم بیٹھ کے عمران خان کی طرح بیٹھ کے روئیں گے نہیں اپنے ہر تقریر میں اپنے ہر کیابنٹ کی میٹنگ میں آپ بیٹھ کے رو رہے ہیں رو رہے رو رہے ہیں بھائی آپ کہتے ہو کہ ہم جو ہے اسلاحات لے کر آئیں گے الیکشن کمیشن میں ہم اسلاحات لے کر آئیں گے ہم الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم لے کر آئیں گے ہم امریکہ کی طرح الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم لے کر آئیں گے جس طرح ٹرمپ نے کوشش کی لیکن وہ وہاں کامیاب نہیں ہوا وہاں پہ دانجلی کر لے گا تو میں اچھی بات آپ کریں لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو اگر اگر لگا رہے ہیں تو آپ لوگ ابھی کیا کر رہے ہیں آپ کے ذرائع کے مطابق کیا کر رہے ہیں ابھی وہی بات کرنے کے لئے فاروق حبیب صاحب کو میں دعویٰ دے رہی ہوں سر سینٹ انتخابات ہوتے پنجاب میں آپ لوگ ایڈجسمنٹ کر لیتے ہیں انہی کے ساتھ جن کے بارے میں ساری کیمپین چلتی ہے جنہیں آپ لوگ چور کہتے ہیں جن پر کرپشن کی باتیں کرتے ہیں پھر اب جب چیئرمنٹ سینٹ کی بات ہوتی ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ انہی مولانا فضل رحمان کی جماعت کے ساتھ آپ انہیں پیشکش کر رہے ہوتے ہیں ڈیپٹی چیئرمنٹ کے لیے سر کیا ہو رہا ہے فاروق صاحب یہ دیکھیں بات یہ ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور آپ کے سامنے رکھتا چنوں کہ چیئرمنٹ سینٹ کے لیے صادق سنجرانی کو ہم نے نومینیٹ کی ہے ان کا تعلق جو ہے وہ باب پارٹی سے اور ہر کینیڈیڈ کے پاس ایک رائٹ ہے حق ہے کہ وہ تمام اپنے ووٹرز کے ساتھ جا کے ملاقات کرتا ہے اور سنجرانی صاحب کو اگر ایز ایک کینیڈیڈ کے طور کے اوپر دیکھیں تو میرے خیال میں ان کا تو سب کے ساتھ رابطہ بھی ہے اور ایک کمفرٹ لیول بھی ہے سب نے ہاؤس کو ایک اچھے انداز سے چلایا اگر کہیں وہاں پر بات ہوئی ہے تو ان کے تہی بات ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایسی نہ ہفتہ طور کے اوپر کوئی پوزیشن ہے نہ ہم نے ایسی کوئی آفر کی ہے یہ آپ کو میں کلیر کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ سر پرویس خٹک صاحب نے باقاعدہ آفر کی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر خٹک صاحب نے کسی وفت کے اندر یہ جب بات ہوتی ہے اس کے اندر اگر انہوں نے کوئی باعدہ پہ بات کی ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری پارٹی کے لیول کا جو ہے وہ کوئی ڈیسیئن ہے اس پہ ہم نہیں دیتے ان کو آفر ایسے پی ڈی آئی کے طور کے اوپر خٹک صاحب کیمپینڈ ضرور کر رہے ہیں صادق سنجرانی صاحب کی وہاں پر یہ بات ہوئی ہوگی جو اہم چیز جس کی طرف میں چاہتا ہوں بات ہونی چاہیے وہ تو یوسیر فضاق علانی کا معاملہ ہے بھئی آپ کا کیس الیکشن کمیشن میں لگا ہوا ہے پی ڈی ایم نے سارا زور لگا دیا ایک ایسے بندے کو الیکشن جتانے کے اوپر جو خریدوں فروخت کی گئی جو زمینوں کے سعودے کیے گئے جو ووڈ ضائع کرنے کے طریقے کار بتائے گئے وہ تو ان کے صاحب زادے نے خود اپنی ویڈیو کے اندر اور پریس کانفرنس کے اندر آگے اطراف جرم کر لیا ابھی تو الیکشن کمیشن کے سامنے معاملہ ہے کل صبح اس کا بھی جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا سامنے آ جائے گا تو یہ بھی ابھی دیکھنا ہے نا کہ آئین کا آٹیکل دو سو ٹھارہ تین جو ہے وہ پرپ پریکٹسز کو گارڈ کرنے کی بارے میں کہتا ہے الیکشن ایکٹ کا ایک سو ستا سٹھ ایک سو اٹھ سٹھ آپ ہی سمجھتے کہ یہ تو پھر انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے پرویس خٹک صاحب نے یہ بات نہیں کر دی کہ اس کے بعد اتنا بڑا بھونچال کھڑا ہو گیا پارٹی کا کنسل نہیں لیا گیا پارٹی کو اس بارے میں معلوم ہی نہیں اب ایکشن لیں گے اس بات پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو بنیادی اور بڑی چیز ہے اس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے مجھے نہیں پتا خٹک صاحب نہیں کہ اگر یہ خٹک صاحب کے ساتھ بات منسلک ہو رہی ہے اس کی وضاحت جو ہے وہ خٹک صاحب پیش کر دیں گے لیکن اس وقت پاکستان کی عوام کی نظرہ الیکشن کمیشن پہ ہیں پی ٹی آئی ان سے وضاحت طلب کرے گی سر وضاحتوں کے خریدار کو ضمیروں کے صداگروں کو میں آپ کو وضاحت کر دی میں نے آپ کو ہمارے کوئی پی ڈی ایم کی طرف سے ہمیں کوئی آفر نہیں ہے مولانا عبدالغفور حیدری کو دوسری بات یہ ہے کہ جو نظریں ہیں پوری قوم کی وہ تو یہ ہے کہ کیسے ایک ایسا شخص جس نے سولہ ووڈ خرید کے سینٹ کا الیکشن سینٹر بن گیا ابھی تو اس کے نوٹیفکیشن کا فیصلہ ہونا ہے یہ کہاں پہ ان کو الیکشن کروانے جا رہے ہیں لوگوں کا یہ بھی نظریں ہوں گی کہ فورٹی سیون میمبرز آپ کے پاس ہیں تو آپ کو چیئرمن سینٹ کیسے آ جائے گا اگر ففٹی تھری آپوزیشن کے پاس نمبر زیادہ ہیں تو ہم پرویس خٹک کی بات سنوا رہے ہیں یہ تو بارہ تاریخ ایک منٹ کرن بات یہ ہے یہ تو بارہ تاریخ آپ آلے نے دے نا ابھی تو بارہ تاریخ نہیں آئی ابھی تو آج نو مارچ ہے نو مارچ کو یوسر روزہ گلانی کا کیس آج الیکشن کمیشن نے ارلی ہیرنگ کے اوپر سامات کی ہے اس کے اوپر بڑے بڑے انکشافات ہوئے ہیں اس کے اوپر پورا ایک کیس بلڈ ہوا کس طرح یوٹن لیے اوپن اینٹریسیبل بیلٹ سے انہوں نے اسی کرپ نظام کا تحفظ جاتے تھے اب تو ثابت ہو گیا کہ انہوں نے خریدو فروخت کرنی تھی اس وجہ سے ہی اوپن اینٹریسیبل بیلٹ کی مخالفت کر رہے تھے اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں نہ رہی روزہ روشن کی طرح یہ آیاں ہو گئی تو جب نو مارچ کو یہ معاملہ ہے تو ہم یہ بات کر لیتے ہیں بارہ مارچ کو جب انتخابات ہوں گے نتائے جائیں گے جو آپ کے سوالات ہوں گے ان کے اوپر بھی بات کرنے گے مفروضوں کی برحادت میں بات نہیں کرنا چاہتا حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے بلکل ٹھیک ہے ملک صاحب اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانا ہے اس لیے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف بھی بڑا کلیر ان کا واضح موقف آ چکا ہے کہ یہ پارٹی کا ڈیسیجن نہیں تھا وہاں سے حمداللہ صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ یہ مستردی کر دیا اگر پیش کشن کوئی بھی ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں سر مجھے بتا دیں ایک بار پھر سر آپ کے سانیٹرٹس نے صادق سنجرانی صاحب کی یقین دھانی کروا دی ہے سر تین باقی آپوزیشن جماعتوں کے بھی ہیں آپ کے علمے ہیں کہ آپ کے کچھ لوگ حکومت کا ساتھ دینے کا یقین دلا چکے ہیں بلک صاحب جی کرن آپ کا بہت شکریہ دیکھیں میں دیکھیں سوال یہ ہے کہ جو الیکشن کا نتیجہ ہوگا وہ تو بارا تاریخ کو آئی جائے گا سامنے ہوگا پتا چل جائے گا کیا ہوئے لیکن اس الیکشن کے ساتھ ایک بات تو واضح ہوئی کہ یعنی تحریک انصاف کا جو پورا موقف تھا اور جس کی بنیاد پہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے پارلیمنٹ میں گئے نمبر ون پرائیم نسٹر کا قوم کے ساتھ خطاب نمبر ٹو اور جس بنیاد پر یہ فروخ صاحب ایک درخواست لے کر الیکشن کمیشن گئے ہیں تو وہ تینوں باتوں کی نفی کر دی تحریک انصاف نے اس الیکشن میں حصہ لے کے یعنی ان کا یہ موقف تھا کہ جس کے پاس جتنی سیٹیں ہیں اتنی ہی اس کی نمائندگی ہونی چاہیے سینٹ میں اب سینٹ میں تو پی ڈی ایم کے پاس واضح برتری ہے تو ان کو تو تسلیم کر لینا چاہیے کیونکہ ففٹی تھری فورٹی سیون ہے تو الیکشن تو نمبرز کے ساتھ کلیر ہے تو پھر اس میں کنٹیسٹ کیسا ان کے اتحادی بھی ان کے ساتھ جو ہیں ان کے نمبرز ملا کے صورت چیئرمنشپ نہیں بنتی اور پھر اگر وہ ایک اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو کس بنیاد پہ لے رہے ہیں یعنی جو دوسری طرف بیٹھے آئل کے لوگ ہیں ان کی لائلیٹی کو ونوور کرنے کے لیے یا حکومتی اثر و رسوخ کے ساتھ یا کسی لالچ کے ساتھ تو یعنی تحریک انصاف کا جتنا مقدمہ تھا اس کی سارے کی نفی اسی سینٹ کے الیکشن میں ہو گئی یعنی جو ہائی مورل گراؤنڈ لینے کی باتیں تھیں اور جو یہ کہنے کی بات تھی کہ یوسف رضا صاحب کسی ایسی پریکٹس میں انوالف تھے یا پی ڈی ایم نے کچھ ایسا کیا جو ان کے عراقین سے حمایت اپنے لیے حاصل کی اور وہ کسی کرپٹ پریکٹس کے نتیجے ملی تو ان کے پاس وہ کیا فارمول ہے جس کے ساتھ یہ لائلیٹی کو ونوور کریں گے تو وہ تو پھر ایک بنیاد ہی ساری غلط کر رہے ہیں پوری بات ہی غلط کر رہے ہیں جس کے اپنی ہی ساری بات کی انٹی تھیسس پروائید ملک صاحب آپ کا فارمولا تو مریم بی بی نے بتا دیا تھا نا کہ وہ ٹکٹ کے اوپر ووٹ دی ہیں سر مجھے یہ کہیے گا کہ یہ جو یہ چار لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے یقین دیانی کروائی ہے ابھی صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ دینے کی تو سر یہ انہی چودہ لوگوں میں شامل ہیں جو اس سے پہلے بھی دغا کر چکے ہیں آپ لوگ کے ساتھ دیکھیں نا this makes it a more questionable character of تحریک انصاف ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے دکھانے کے دانت اور ہیں کھانے کے کچھ اور ہیں مو میں رام رام ہے بغل میں چھوڑی ہے ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ صرف پروپوگینڈا کے سر پہ ساری بات کرتے ہیں اور اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ان کو سوٹ کرتے ہیں تو تب بھلے سے سنجرانی صاحب کے ٹائم پہ نو کانفیڈنس کے چودہ ووٹ پڑیں تو تب الزام یہ ہو کہ ان کے لوگ بکے تھے انہوں نے کیا کاروائی کی لیکن یہ سوال نہ اٹھے کہ جنہوں نے اس سے مستفید ہوئے تھے ان کے کردار کے اوپر کو بات کرنی بلکل کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا اگر جب یوسف رضا صاحب with the lesser numbers elect ہو جائیں تو اس کے اوپر وزیراعظم قوم سے خطاب کرنے تشریف لے آئیں وزیراعظم اس پہ آ کر vote of confidence پہ جائیں فروخ صاحب ایک application لے کے ان کے disqualification اور ان کے notification کو رکوانے کی درخواست دے کے election commission میں جائیں اور وہاں پہ ان سے کہیں کہ آپ کے پاس section 9 کے اندر بے تہاشا اختیارات ہیں آپ probe کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دسکا کے 75 والے کو ایک حوالہ بنا کر وہاں پر پیش کریں اور کہیں کہ آپ اس میں یہ اختیار رکھتے ہیں تو کیوں نہ پھر یہی اختیار election commission آج آپ کی selection campaign جو کہ chairmanship کے لئے آپ کر رہے ہیں اگر آپ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے secret ballot بیلٹ کی اس ساری بحث کو یہاں پر سمویا جائے کہ ختم کرنا ہے کہ کیا معاملہ ہے آج open ballot کی بات نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس کیونکہ ان کو پتا ہے کس دفعہ beneficiary یہ ہیں سر آپ کو پتا ہے کہ وہ چار لوگ کون ہیں نہیں بلکل کوئی ایک شخص بھی نہیں ہوگا نہیں بلکل میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دعوے کرتے پھر رہے ہیں کہ چار لوگ مسلم لیگ نون کے بلکل ایک حوارہ ساتھی ایک سینیٹر بھی انشاءاللہ ان کو vote نہیں دے گا بلکل یہ تو آپ بلکل صفحہ پھڑ کے پھینک دیں وہ لوگ اپنی جماعت کے ساتھ اپنی اس پوری پی ڈی ایم کی کینی نیچر کے ساتھ بلکل steadfast کھڑے ہوں گے جی انشاءاللہ فاروق صاحب پھر آپ لوگ کس بنیاد پر سر یہ جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں جی ایو آئی کی بات آپ الگ سن رہے ہیں وہ آپ لوگی پیشکش کو مسترد کر رہے ہیں ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص بھی vote نہیں دے گا مسلم لیگ نون سے سپیشلی سر دیکھیں بات یہ ہے کہ کرن آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز بڑی کٹ کٹ کے آ رہی ہے ڈسٹورشن کے ساتھ جی ٹھیک ہے میں اس کو صحیح کرواتی ہوں مین بھا یہ ذرا فواج صاحب کی جو گفتگو ہے بلکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے میں اپنی آواز بھی صحیح کروا دیتی ہوں یہ ذرا سن لیجئے گا اس پر میں سوال کرتی ہوں فروغ صاحبہ آپ کو آواز ہے یہ فروغ الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے علی حضر گلانی کے ویڈیو میں پیسو کا ذکر ہے نا ہی ٹکٹ دینے کا یوسف رضا گلانی کا نام بھی کہیں نہیں آیا فواج چودری اعتراف کر چکے ہیں کہ گلانی کے خلاف ہمارے پاس کے پی کے سکینڈل کی طرح کہ ٹھوست ثبوت نہیں ہے ثبوت نہیں ہے تو پھر گلانی صاحب کو نائل کیسے کروائیں گے دیکھیں بڑے واضح ثبوت موجود ہیں گلانی صاحب کا بیٹا خود اعتراف کر چکا ہے کہ وہ ویڈیو کے اندر موجود ہیں وہ ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ بتا رہا ہے کے پی کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے چل رہا ہے ایمک ایم کا کیا ریٹ ہے سندھ میں کیا ریٹ چل رہا ہے فاٹا کے اندر کیا ریٹ چل رہا ہے انہوں نے تو منڈی لگائی ہوئی تھی داداس پانچ پانچ کروڑ اپے کی باتیں کر رہے ہیں ناصر شہیند شاہ سندھ کے وزیر بلدیات وہ آگے باتیں کر رہے ہیں عاصف علی زرداری کہتے ہیں ہمیں بیس ووڈ کم ملے ہیں مریم کہتی ہے کہ نوڑ نہیں چلا نون لیگ کی ٹکٹیں چلیں اس پہ پتا ہے آپ کو قانون کیا کہتا ہے ٹکٹوں کا لالج دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ الیکشن ایکٹ کے ون سیونٹی ون فیفٹی سکس کی آپ جو ہے وہ وائلیشن کر رہے ہیں جو آپ کسی کو پرسونیشن نہیں کر سکتے کسی کو انڈیوس نہیں کر سکتے کسی کو لالچ نہیں دے سکتے آپ ووٹ ضائع کرنے کی ترغیب نہیں دے سکتے آپ کسی کو رشوت نہیں دے سکتے برائیوری کا بڑا کلیر ہے جو کہتا ہے کہ بائی ہمسیلف اور آن یور بہاف آن یور بہاف بڑا کلیر ہے فاروق صاحب اپنے لوگوں کو فریق کیوں نہیں بنا رہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی جیتیں گے فاروق صاحب اپنے لوگوں کو فریق کیوں نہیں بنا رہے سر اپنے لوگوں کو فریق بنائے اور سر پھر آپ کا وکیل جا کے اندر کہہ رہا ہے الیکشن کمیشن میں کہ یہ سٹنگ آپریشن تھا تو سر کیا یہ سٹنگ آپریشن تھا دیکھیں بات ایک منٹ ہمیں چیزوں کو کلیر کر کے لے کے چلنا چاہیے نا جب منڈی لگی ہوئی ہے کہلے کہلے بندے کو ٹچ کیا جا رہا ہے اگر چاند لوگوں کو ٹچ کیا تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی ان کو ایکسپوز کر دیا انہوں نے تیس نظام کی خدمت کی ہے الیکشن کمیشن کی مدد کی ہے جس نے کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنا ہے قوانین بڑے واضح ہیں پہلے ہمیشہ سینٹ کے انتخابات میں جو ہے وہ خرید و فروخت ہوتی تھی وہ بھی کیا عمران خان کی ذمہ داری ہے یا قانون اور آئین کی پالا دستی آئینی اداروں نے قائم کرنی ہے عمران خان نے دوسرک بیس لوگوں کو نکال دیا تھا آپ ان سے پوچھیں کہ یہ چھانگا مانگا کی منڈیا لگانی کیوں بند کر دیں یہ ووڈ خریدنا بند کر دیں کون سا قانون کون سا ان ان کو یہ اجازت دیتا ہے جو تماشا لگا رکھا ہے اخلاقیات کا بیڑا غرق کر دیا ہے آپ اس طریقے سے عوان کے اندر لوگوں کو منتحب کر کے لے کے جائیں گے فرق صاحب میں آپ کے بات پر میں آپ کی اسسٹنگ آپریشن پر نبیل قبول صاحب کا کمنٹ لینا چاہ رہی ہوں نبیل صاحب یہ کیا کر دیا یہ بے اوقوف بنا دیا آپ لوگوں کو سر جب علیہ در گلانی پریس کانفرنس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سیاسی دوست ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کا طریقہ بتا رہے تھے سکھا رہے تھے لیکن یہ تو دوستوں نہیں ہاتھ کر دیا سر یہ ہوا کیا جب آپ پکڑے جاتے ہیں آپ کو کسی غیر قانونی میں نہیں کہوں گا ایسے کی حرکت جب آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ نہیں کہے گے میں نے پیسہ نہیں کیا اور میں نے کوئی اپنا ووٹ نہیں بھیجھا جو کہ پکڑے کہ میں نے کہہ رہے ہیں بہتا کون آگے کہہ رہے ہیں کون آخر کہہ گا دیکھیں یہ سب سراسر جھوٹ ہے کوئی سٹنگ آپریشن نہیں تھا عمران خان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ان سولہ ایم ایم ایس کو وہ نکال نہیں سکتا ہے کیونکہ ان سولہ ایم ایم ایس کو نکال دیا ہے تو عمران خان بھی ختم ہو جائے گا اس پرائیم ایسر وہ بھی نکل جائے گا تو اب عمران خان کے لیے ایک بڑا آپ کو پتہ میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو اپنا ووٹ آف کانپیٹنز لیں گے ہاؤس سے اس سے پہلے عمران خان بس ضد دیکھ کہ وہ ریزائن کریں گے اس پرائیم نسٹر لیکن ان کے منسٹروں نے اور چند دوستوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ریزائن نہ کریں پرائیم نسٹر آپ انہی سولہ ایم ایسر سے کام چلائیں ان کو بعد میں دیکھ لیا جائے گا عمران خان آج جس دل کے پرائیم نسٹر بن کے بیٹھے ہیں وہ مجھے پتہ ہے ان سولہ ایم ایسر کو وہ نکال نہیں سکے اور آج وہ ایک بی فیکٹو پرائیم نسٹر ہے کیونکہ کنی سولہ ایم ایسر سے جس دل کے پر غداری کے الزام انہوں نے لگایا ان سے اعتماد کا ووٹ لینا پڑا اور اب آپ دیکھیں گے کہ سینٹ الیکشن کے بعد پھر مجھے پورا یقین ہے کیونکہ عمران خان اب جو ہے وہ دماغ میں انہوں نے یہ سیہ کر کے بٹھے کہ اب موجودہ سسٹم موجودہ حالات میں کیونکہ وہ پرائیم نسٹر آپ رہ چکے صرف اسلام آباد کا اسلام آباد سے باہر نکلیں گے چوبیس کلومیٹر کے باہر وہ پرائیم نسٹر نہیں ہے تو اب ان کے ہاتھ بچائیں اب وہ سوچ رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے دو ہزار اکیس جو ہے وہ مٹم الیکشن کا سال ہوگا اور خود عمران خان جو ہے پریزیڈنٹ کو کہیں گے کہ اسیمبلی ڈیزور آکھ کریں اور آپ یہ دیکھ لینا آج آپ میری باتن لو ناصفین موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہاں پر سب سے فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملا ہے چھے مہینے سے قائم آپوزیشن اتحاد میں تمام ہی جماعتیں شامل ہیں جو ایک دوسرے کو نہ صرف چوڑ ڈاکو کا کرتے تھے بلکہ ملک دشمن اور مغرب کے ایجنٹ بھی قرار دیتے تھے لیکن تحریک انصاف کی حکومت کے خاتمے کے لیے تمام اختلافات بھلا کر سب ایک ہو گئے ہیں آپوزیشن جماعتوں کا موقف ہے کہ اس وقت عمران خان سے بڑا مسئلہ پاکستان کے لیے اور کوئی نہیں ہے لیکن اس اتحاد پر ہمیشہ سوال اٹھتا رہا ہے شیخ رشید صاحب پی ڈی ایم میں شامل پیپلز پارٹی کو سب سے سمجھدار جماعت قرار دیتے رہے ہیں اور زرداری صاحب کی صلاحیتوں کا ذکر عام رہا ہے واقعی زرداری صاحب کی سیاست ناظرین کمال ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کا وعدہ کر کے یوسف رضا گلانی کو سینٹر بنوا دیا جس کے باعث مسلم لیگ نون میں بھی اختلافات ہوئے ہیں لیکن پیپلز پارٹی فائدے میں رہی ہے تو تم کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے آج اسی کی ٹکٹ کی وعدے پر لوگوں نے مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا چودہ لوگ تھے ایسے ہیں جن کا نام پیپلز پارٹی کی جانب سے دیا گیا اور اس پر ہمیں تحفظات تھے کیونکہ ہمارے مضبوط اور پرانے لوگ ان حلقوں میں مجود تھے کچھ جگوں پہ ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے جو دوہزار اٹھارہ میں جب مسلم لیگ نون سینٹ کی ناسوین سب سے بڑی جماعت بنی تھی تو زرداری صاحب نے پی ٹی آئے کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نون کا چیئرمن نہیں آنے دیا اور اب بھی پیپلز پارٹی سینٹ میں دوسرے نمبر پر ہے لیکن پی ٹی ایم کے زور پر یوسف رضا گلانی کو چیئرمن بنانے کے لیے کوشہ ہے آپ فکر نہ کریں میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں گا متفقہ طور پر جناب یوسف رضا گلانی صاحب کو سینٹ کی چیئرمنشپ کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے لیے تو حکومت اور آپوزشن دونوں کی زبان پر جے یو آئی فے کا نام ہے اور اس بیٹ جو آپوزشن کی سب سے بڑی جماعت ہے مسلم لیگ نون اسے کیا ملا ہے پی ڈی ایم کی بنیاد سے لے کر اب تک تقریباً تمام سیاسی فائدے پیپلز پارٹی کی گود میں ہی گئے ہیں مسلم لیگ نون اب بھی اداروں سے جھگڑ رہی ہے اور پیپلز پارٹی دونوں طرف ہاتھ ملا کر چل رہی ہے ملک ایمد خان ساعت صاحب سب سے پہلے آپ ہی کا کمنٹ بنتا ہے یہاں پر یہ پی ٹی ایم کی جو مووی چل رہی ہے سیر اس میں سیاسی طور پر پیپلز پارٹی فائدے میں رہی ہے مسلم لیگ نون کو کیا ملا سر اچھا دیکنے کے نے اس کو دیکھنے کے ایک پہلو ہے جس طرح سے آپ نے یہ سارا تجزیہ پیش کی ہے لیکن اس کے ایک دوسرا پہلو بھی ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی فیصلے اب کوئی انفرادی طور پہ کوئی ایک سیاسی جماعت نہیں کر رہی یہ درست ہے کہ پیچھے ایک تاریخ ہے اور وہ مخاسمت کی تاریخ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پینتیس چالیس سال کی تاریخ ہے مخاسمت کی اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بڑی زوراور مخالفت کے ساتھ یہ لوگ کڑے رہے ہیں اپنی اپنی پوزیشنز پہ لیکن جب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کوئی فیصلہ آتے ہیں تو یوسف رضا صاحب پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے مسلم لیک کی پوری حمایت کے ساتھ سینٹر منتخب ہوتے ہیں اور ابھی جب وہ بطور چیئرمن کے لیے جائیں گے بے شک وہ پیولز پارٹی کے رکن ہیں وزیراعظم رہے ہیں مسلم لیک کے حمایت یافتہ ہوں گے تو مشترکہ طور پر کیے گئے فیصلے جو ہوتے ہیں ان میں پھر یہ بات اس طرح سے نہیں ہوتی کہ کس کا فائدہ ہے کس کا نقصان ہے سر یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں آپ کی حمایت سے سر آپ کی حمایت سے بلکہ آپ کے ٹکٹ کے وعدے کے اوپر جیتے ہیں سر لیکن سیاسی طور پر فائدہ کیا حاصل وہ مسلم لیک نون کو سر اسپیشلی یہ پوری چھ سات مہینے کی جو کیمپین ہے اس سے اچھا نہیں دیکھیں اس کے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ایک دیکھنے کا وہ پہلو ہے جس انداز سے آپ نے دیکھا ہے ایک اس کو دیکھنے کا یہ پہلو ہے جیسے اس کو میں دیکھ رہا ہوں میرا یہ خیال ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسے اتحاد ہے جو کہ ایک سیاسی تحریک کو پیدا کرنے کے لیے اپنی اس نے اپنے وجود کو قائم رکھا ہوئے اس کے اندر سٹیجز آئیں گی جب آپ پارلیمنٹ کے رستے میں بھی موجودہ حکومت کو شکست دیں گے اور وہ شکست عام معنی میں یہ ہوگی کہ آپ نے آپوزیشن میں بیٹھ کے حکومتی برتری کے باوجود ان کو شکست دی تو اس کے ساتھ یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو عوامی نمائندگان ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہیں اور بھلے سے وہ حکومت کے حامی بھی تھے لیکن وہ پی ڈی ایم کے موقف کے زیادہ حامی نکلے تو یہ بڑی برتری ہوگی اس کے ساتھ اس کو جب آپ یہ اس اس قسوٹی پہ آپ اس کو پرکھیں گی تو یہ ایک زیادہ مناسب طریقہ ہوگا چیزوں کو دیکھنے گا اگر یہ پہلو ہے کہ پیپلز پارٹی کا ملکل ہمیں قبول ہے کہ پیپلز پارٹی کے یوسف رزا صاحب جو ہیں وہ سینیٹر بھی منتخب ہوں اور وہ چیئرمنٹ سینیٹ بھی منتخب ہوں اور ہم اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش اور صحیح بھی کریں گے ساتھ کوشش بھی کریں گے کہ وہ کسی طرح سے کامیاب ہوں اس میں اور یہ بات بھی ایک بڑی واضح ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو باقی دیگر جماعتیں شامل ہیں جن میں سیاسی ان کی ایک بڑی جدوجہد ہے ہمیشہ سے اپریشن کے خلاف تو یہ اس کا بنیادی نکتہ جو ہے وہ اپریسٹ ورسز اپریسر ہے اور ایک تحریک انصاف ایک ٹول ہے اس اپریشن کا اور اس ٹول کے خلاف یہ سارے لوگ اپنی آواز اٹھا رہے ہیں تو یہ ایک بڑے بڑے مقصد کے لیے قائم کیا گئے اتحاد ہے اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹے معاملات بلکل چھیک ہے سر آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبیل صاحب آپ کا کمنٹ لوں گی سر یہ یہ بڑی بات ہے سر کہ اپنا فائدہ سوچے سمجھے بغیر اور سیاست مفادات کی سیاست جو رہی ہوتی ہے اس میں سر اپنا فائدہ سوچے بغیر صرف بڑا قوز یہ ہے کہ حکومت کو نقصان پہنچانا ہے نبیل صاحب دیکھیں حکومت کو نقصان کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن سینٹ کے ہو رہے ہیں اور چیئرمن سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں اس میں ہمیں یہ یہ نہیں کہ چیئرمن سینٹ بنانا ہمارا جو ایک تحریک ہے جو کہ ہم نے یہ تحریک ٹھینک کی ہے اس موجودہ حکومت کو جان کرانی کی تحریک ہے وہ تحریک مارک کو لانگ مارک کی صورت سے میں سمجھنا اس سے پہلے کوئی نے کوئی فیصلہ آ جائے گا لانگ مارک کی ضرورتی بھی پڑے گی لیکن ادھر تو یہ حکومت رہتی ہے جس نے اس کی مہنگائی کی ہے کیونکہ عوام کی سپورٹ ہمیں عوام رو رہی ہے عوام مہنگائی کی ہے ایک ہی تشکو ہمارے پاس ہے وہ ہے مہنگائی کی اور لیک آف گورننس کی اور اب خود پرائیم نیسٹر کے ساتھ جو ہے سمجھ گئے ہیں کہ جن کندوں میں وہ بہتر آئے تھے تو وہ جو ہے کندے کے لیے ان کے سپورٹ میں اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس under 19 کے سارے کھلاڑی ہیں جن کو سیاست آتی نہیں ہے اگر ان کو سیاست آتا تو یہ سولہ وہ کم ملا ہے وہاں پر سینٹ کے الیکشن میں سب ہی ایسا علاقہ انہوں نے پوری پوٹش کی انہوں نے میڈیا میں چلایا کہ کس طریقے سے یوسف رضا گلانی کے بیٹے نے جو ہے خریف پروک کیا لیکن خریف پروک نہیں ہے جن کو رضا گلانی کا ذکر نہیں ہے وہاں پر صرف کھا گیا کہ جو پیسوں کی بات ملک صاحب ملک صاحب مجھے سر اس پر کمنٹ کر دی جائے گا یہ بی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا ہے سر اس پر پاکستان پیپلز پارٹی سر چاہ رہی تھی اشارہ بھی دے دیا تھا بلاول نے بنجاب میں تحریک عدم اعتماد لانے کا لیکن سنے میں ایسا آرہا ہے شاید میاں صاحب اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں ایسا یہ سر جی کرن میں تھوڑی سی وضاحت یہ کرتا جاؤں جب میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ اپریسر اپریسٹ اگینسٹ اپریسر تو وہ it goes beyond government وہ حکومت کو گرانے سے آگے کی بات جاتی ہے ہم اس میں یہ ساری ایک ایسی فضاء کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کی political activity according to the constitution ہو جس میں کوئی قدغن نہ ہو جس میں آپ کے ساتھ کوئی fair play سے ہٹ کے بات نہ ہو رہی ہو level playing fields available ہو آپ کی political activity جو ہے وہ according to the constitution ہو رہی ہو تو اس کی بات میں کر رہا ہوں but anyways دیکھیں یہ ایک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ largely یہاں پر جو single largest political party ہے وہ مسلم league noon ہے اور مسلم league noon کا جو موقف سامنے آ رہے ہے وہ یہ ہے اور پی ڈی ایم کے platform سے آ رہا ہے کہ اگر ہم نے اس پہ اس حکومت کے خلاف کوئی اقدام اٹھانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پہ ہم پہلے وہ position اپنی پی ڈی ایم کے platform سے متفقہ طور پر اس کے متعلق کو فیصلہ کریں تو اس بات کے لیے نہیں دیکھیں ابھی تو اس پہ بات چیز چل رہی ہے اس پہ بھی یہ کہنا کہ کوئی خلاف ہے یا نہیں ہے یہ تو بھی option ہے صرف فیصلہ کرے گی جو فیصلہ یہ اس کا فیصلہ بھی leadership کرے گی اگر یہ option کے طور پر ہوئی تو ضرور exercise کریں گے اور اگر لگا کہ یہ as an option کیونکہ numbers بڑے واضح ہیں نا آپ کے پاس اگر آپ نے اس کو تحریکی اعتماد میں لے کے جانا ہے تو پھر اس میں آج جو government کی coalition میں ہیں وہ اس coalition سے اٹھیں گے تو پھر یہی جا کے succeed کرے گی تحریک انصاف کے خلاف مسلم league اور people's party اپنے numbers کی بنیاد پر نہیں کر سکتی یا پھر ہمیں ان کے اندر سے وہ جو پینتیس چالیس لوگ موجود ہیں یا پھر ہمیں ان کی حمایت یعنی یعنی صرف خافلی کا شامل ہونا ضروری ہے تحریک اعتماد کے لیے نہیں اس کے بغیر بھی بات بن سکتی ہے کیونکہ تحریک انصاف کے اپنے اندر پینتیس چالیس لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگلا اگلا الیکشن تحریک انصاف کبھی نہیں جیت سکتی اور وہ وہی لوگ ہیں جن کی پیچھے ہسٹری ایسی موجود ہے چھیک ہے ان کا مسلم league اور people's party کے ساتھ وہاں بھی ٹکٹ کے وعدے پہ کچھ ہو سکتا ہے سر ٹکٹ کے وعدہ ہو رہا ہے وہاں پہ یہ ان کی خواہش ہے ابھی تک مسلم league نے اس حوالے سے فیصلہ نہیں کیا فاروخ صاحب پینتیس سے چالیس لوگ بتا رہے ہیں ملک احمد صاحب نون league کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں سر بات تو پھر وہی آگئی نا کہ کہہ رہے ہیں جی玉ون league کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں تو پھر بتا دیں کون لوگ ہیں وہ مان رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کا اب بات یہ ہے کہ ہوا میں باتیں نہ کریں نون league کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں فلانے کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں ابھی تو فیلال یہ لندن کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں مریم صاحبہ کی چھوٹی سی کو سرجری ہے وہ جانا چاہتی ہے جس خواہش کا اظہار انہوں نے ٹی وی شو کے اندر بھی اپنا میڈیا کے سامنے بھی کیا تھا اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ٹکٹ سر آپ کو کوئی درخواست دیا جانے کی ان کو این ار او دے دیں وہ این ار او تو نہیں ہم دیں گے ان کو جی کوئی درخواست دیا ہے آپ کو جانے کی چھوٹی سی سرجری کے لیے تو وہ میڈیا میں خواہش کا اظہار کر دیا آپ جانے دیں گے بات یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کوئی اجازت نہیں ہے جی اجازت والا معاملہ ختم ہو گیا پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ پلیٹ لیٹس کا معاملہ تھا اور پتہ نہیں کیا کیا معاملہ تھا اس کے بعد وہاں جا کر جو ہے وہ الطاپ سینٹو بنے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو چیز پہ میں سمجھتا ہوں کہ فوکس ہونا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جمہوریت کو کس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں جو سینٹ پاکستان کا سب سے بڑا پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ایپ سینٹ کے بغیر وہ مکمل نہیں ہوتی کیا اسے دارے پہ یہ داغ لگانا چاہتے ہیں ایسا شخص جو خریدو فروخت کر کے آیا ہو جس کو کل تک پی ایم ایلین کہتی تھی اترو کرسی سے تم نہ ہیلو زرداری کے ساٹھ میلین ڈالر بچا رہے ہو خط نہیں لکھ رہے اس شخص کو جو ہے وہ آج بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے کیسے اس کو یہ بنانے کے لیے زمین آسمان نے کیے ہوئے آپ نے وہ پوری چیزیں بھی دکھا دی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اپنے اینڈ پر کیا معاملات ہیں اور جس قسم کا بیانی ہے انہوں نے اختیار کیا سیگمنٹ کا ٹائم پلوز ہو رہا ہے سر مجھے بریک لینا ہے میں آپ کو پورا موقف سمجھ بھی چکی ہوں ناظرین بھی سوچ چکے ہیں بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کو ایک چھوٹے سا بریک لے دیوں ناظرین پھر اس کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ویسٹ میں کیا ہو رہا ہے ایک انٹرویو کے بعد تہلکہ مجھ گیا ہے بات کرو گی اس میں میگن مارکل اور شہزادہ ہیری کے انکشافات نے ناظرین آزادی اظہار ایکیلٹی کی بات کرنے والے لوگوں کی حقیقت کو ایک بار پھر آشکار کر دیا ہے وہ کھل کر شاہی شاہی حیثیت کو چھوڑ دے کی وجہ بتا رہے ہیں میگن مارکل کے مطابق وہ شاہی محل میں خوب کو غیر محفوظ سمجھتی تھی روائل فیملی ان کے پیدا ہونے والے بچے کے رنگت سے متعلق باتیں کیا کرتے تھے وہ بچہ جو دنیا میں آیا بھی نہیں تھا اس سے پہلے ہی یہ باتیں کی جانے لگی کہ اس بچے کا رنگ کیسے ہوگا بیٹے کی رنگت کا تانہ شہزادہ ہیری کو بھی دیا گیا ویراستی اصول تک بدل دیا گئے تاکہ ان کے بیٹے کو شہزادہ کا خطاب نہ دیا جائے اور ان تمام بابتوں کے بھی وجہ سے میگن مارکل ذہنی عذیت کا شکار ہوئی پھر جب اس سے نکلنے کے لیے انہوں نے شاہی خاندان سے مدد مانگی تو اس پر بھی انکار کر دیا گیا وہ اس انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ وہ خودکشی کرنے کا سوچنے پر مجبور ہو گئی نسلی تاثب برتے برتے ہوئے برطانوی میڈیا انہیں ایک ویلن کے طور پر پیش کرنے لگا انہیں امریکن افریکن کے تانے ملنے لگے یہ تک آ گیا کہ ان کی پرورش کسی گینکسٹر سے محول میں ہوئی ہے یہ کسی عام شخص کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے ترقی آفتہ ملک کا شاہی خاندان ہے جہاں سیارنگت کو لے کر اس قدر تاثبہ ناظرین قوم پرستی ہے ایسے میں بے ساختہ اس دو عالم کے شہنشاہ کا خیال آتا ہے کہ جنہوں نے آج سے چودہ سو قبل انسان کو عرب و عجم کی تفریق سے بالہ تر کر دیا چودہ سو سال قبل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو وہ عزت اور وہ مقام دیا جس پر صحابہ کرام بھی رشت کیا کرتے تھے اسلام کا پہلا موزن انہیں بنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبشا کے رہنے والوں کا خاص احترام کیا کرتے تھے کہ یہ نجاشی کے دیس کے ہیں یہ وہ ہیں جو ایمان والے کے مددگار بنے ایک یہ آج کو شاہ خاندان ہے اور وہ چودہ سو سال قبل کا دور خلافت تھا کہ جہاں خلیفہ وقت حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر مخاطب کرتے تھے کسی عربی کو عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں اس کی عملی تصویر دکھائی جب عجم کے رہنے والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو اپنے اہل بیعت میں سے قرار دیا یہ بہت بڑی باتیں ہیں جس پر میں مفتی زبیر صاحب بھی پرگرام میں ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کروں گے لیکن اس سے پہلے آفتاب صدیقی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں تجزیہ کار ہیں برطانیہ سے شکر گزاروں سر آپ کی سب سے پہلے تو یہ کہیے گا آفتاب صاحب یہ تاثب سر برطانوی شاہ خاندان میں کچھ نیا تو نہیں ہے شہزادی ڈیانا بھی چونکہ نسبتا ان کی کم کم حیثیت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی تو انہیں بھی اسی طرح کی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا اور پھر یہی بات ہری اپنے انٹرویو میں بھی کر رہے تھے کہ آج جو بھی کچھ ہو رہے وہ میگن مارکل کے ساتھ ہیں لیکن ان کی والدہ ڈیانا وہ اکیلی تھی نسلی تاثب پایا جاتا ہے دو تین فیکٹرز ہیں جس پہ بہت ہی اس وقت آپ سمجھ لیں کہ پشمانہ وہ ہے ایک ٹیبلویڈ میڈیا کا یہاں پہ ہے جو ٹیبلویڈ میڈیا ہے اس نے جب سے میگن مارکل جو ہیں وہ شائی خاندان میں انٹر ہوئی ہیں اس وقت سے بیسیکلی ان کی کردار کشی انہوں نے کی اور ان کا جو ایک سیچویشن تھی کہ شی کوڈ بی ایری گوڈ ایسٹ فور روائل فیملی برکوز میگن مارکل جو ہیں ریپریزنٹ کرتی ہیں آپ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ سمجھ لیں نائنٹی پرسنٹ آف ہماری کومن ویلت کی جو کنٹریز ہیں ان کے ان کی طرف سے ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ ان کا ایک نشان تھی ان کی ایک وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں لیکن شائی خاندان میں وہ جو ایک نسلی تاثر اور یہاں کی جو ٹیبلویڈز ہیں انہوں نے جیسے ان کے خلاف نیوز میکنگ شروع کی ان کی کردار کشی شروع کی تو وہ اپنے آپ کو تنہاں محسوس کرنے لگیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج سے چار سال پہلے اسی طرح ہم سما کے پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں جو شادی کی تقریبات تھی ایک بہت خوشگوار محول تھا اور ایک نئی سٹارٹ لگنا تھا کہ شائی خاندان کو مل سکے گی لیکن یہ جو ایک سیچویشن ہے جو اس کو کراس نہیں کر سکے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ شائی خاندان کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک اس کو ہم کہتے ہیں یہاں پہ دفارم یہ شائی خاندان نہیں ہے یہ ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ کاروباری سیٹ اپ ہے بیسیکلی جس کے اندر بیسیکلی خاندانی بزنس بھی انوال ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر بریکن کرنا ذرا مشکل رہا ہے کافی لوگوں نے یہ پروگرام اس پر ازلاس بھی ہو رہا ہے شائی خاندان کے اندر ہی شائی محل کے اندر ہی کیا سمجھتے ہیں آپ اس کا ریاکشن کتنا سخت ہو سکتا ہے شائی خاندان اس وقت دو چیلنجز سے گزر رہا ہے ایک چیلنج ہے کہ پرنس فلیپس وہ تقریباً پچھلے دو ہفتے سے زائد اس وقت ہسپیٹل میں ہیں اور ان کے دل کے آرزے میں مختلہ ہیں ان کے آپلیشن چلتے ہیں سیکنڈ جو یہ انٹرویو ہے یہ وہی انٹرویو ہے انٹرویو ایک طرح کا آپ سمجھ لیں کہ اس وقت دنیا کے اندر تقریباً کوئی بیس پچیس ملین لوگوں نے یہ انٹرویو دیکھا ہے اور اس نے اس انٹرویو سے ایک شائی خاندان میں آپ سمجھ لیں کہ دھچکہ ساتھ لگا ہے آج کی بھی جو دسکشن ہے میں یہ نہیں سمجھتا کہ آج کی ڈسکشن جو اجلاس چل رہا ہے شائی خاندان میں اس سے ہمیں کوئی رسپونس ملے گا ابھی اس کی وجہ یہ ہے کہ آئے اب ہی کوئی نے کہا ہے آپ کو لگتا ہے کوئی رسپونس نہیں ملے گا مفتی زبیر صاحب بھی ساتھ موجود ان کا کامنٹ بھی لے لیتے ہیں مفتی صاحب جس وقت یہ جارٹ فلویڈ والی بلیک لائیو میٹرز کی جو ایک تحریک شروع ہوئی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ جو رنگ کا نسل کا تاثب ہے یہ ختم ہو جائے گا لیکن پھر اب تو شائی خاندان سے ہی قصہ سامنے آنا شروع ہو گیا اگر میں بحثیت مسلمان اپنا ماضی دیکھتی ہوں اپنی تاریخ دیکھتی ہوں تو وہ تو بہت روشن ہے بہت زبردست ہے لیکن اس کی باوجود بھی ہمارا معاشرہ مسلم معاشرہ بھی یہ رنگ و نسل کے تاثب سے بالتر نہیں رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی جو خصوصیات بیان کی ایک اہم خصوصیت یہ بیان انسانیت کے گلوں جو توق ڈالے گئے تھے رسول اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے انسانیت کے گلوں پڑا اور ختم کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت البدا کے موقع پر واضح طور پر جو جملہ ارشاد فرمایات فرمایات وہ اتنا حسین خوشکوار اور اتنا خوبصورت جملہ ہے اے لوگو تمہارا رب ایک ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں اور پھر فرمایا کسی سرخ کو کسی کالے پر کسی قسم کی کوئی ترجیح کوئی فضیلت کوئی فوقیت نہیں ہے اور پھر آخر میں فرمایا اللہ کی نظر میں زیادہ قابل احترام وہی شخص ہے جو اللہ کی ذات سے زیادہ ڈرتا ہو روم کا سحیب آتا ہے پارس کا سلمان آتا ہے حبشہ اور ایتھوپیہ کا بلال آتا ہے اور یہ سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر رضی اللہ عنہ مجمعین بنتے ہیں ان میں سے سلمان پارسی کو اہل بیت میں شمار کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاون خصوصی حبشہ کے بلال حبشی کو بنا لیتے ہیں بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج کے سفر پر آسمان پر تشریف لے گئے پھر جب وہ سفر سے واپس نیچے آئے تو آ کر بلال حبشی سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں بلال تمہارا عمل کیسا تھا چلتے زمین پر ہو لیکن خدا تمہارے قدموں کی چال اور آہت مجھے سفر میراج میں آسمان پر سناتا ہے یہ ہے انسانیت کے گلوں کے توق جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے توڑا یہ ہے اسلام کا حسن یہ ہے قرآن اور شریعت کا اصل حقیقی حسن اور خوشنما چہرہ میں کہنا چاہتا ہوں آج برطانوی شاہی خاندان میں جو اجلاس ہو رہا ہے خدا کرتا ہمیں کوئی موقع ملتا ہم جا کر حجت الودا کا یہ خطوہ ان کے سامنے پڑھتے ہم جا کر سورہ مریم کی تلاوت ان کے سامنے کرتے ہم جا کر ربعی بن عامر کا وہاں جا کر پیغام پیش کرتے جو کمانڈر انچیف کو ایرانی کمانڈر انچیف کو مفتی صاحب اسلامی دنیا اس پر عمل کر رہی ہے یہ ہے اصل اسلام کا خصوص جلی سے بتا دیں ایک لوس کرنا ہے مجھے جس میں تاثر کی کوئی گنجائش تھی مفتی صاحب اسلامی دنیا عمل کر رہی ہے اس پر یقینا میں مسلمانوں کا نمائندہ نہیں ہوں میں اسلام کا طالب علم اور اسلام کا نمائندہ ہوں آج اسلامی دنیا کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یقینا اس کے اندر ہمارے دل بچھرے ہوئے ہم بھی بہت زخمی جائے وقت ختم ہو گئے ہم بہت شکریہ آپ کا پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ناظرین ملاقات ہو گئے آپ سے کل اپنا خیال رکھئے اللہ عنہ کے بارے ملاقات ہو گئے